ہم انڈسٹریل سپیس میں جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم سپیس میں اتنا انویسٹ کر کے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگلے دس سالوں میں سپیس میں کیا ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کس قسم کی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ہم نے سپیس سے کتنا فائدہ اٹھا ہے اگر ہم ناسا کی بات کریں تو جب ناسا نے سپیس میں ٹیکنالوجی ڈیویلپ کرنے کا سوچا تو بہت سی ٹیکنالوجی ایسی تھی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں استعمال ہوئی مثلا میں سلیکون ویلی کی بات کرتا ہوں تو سلیکون ویلی نے ناسا سے کیمرے بنانا سیکھے ہائی ڈیفینیشن کیمرے بنانا سیکھے یعنی ان کیمروں کو نہ صرف ناسا سپیس میں استعمال کرتی تھی بلکہ ان کیمروں کو میڈیکل سائنس میں بھی استعمال کیا گیا آج ہم مختلف قسم کی ایمیجنگ ٹیکنیکس کے بارے میں جانتے ہیں جس میں ایم آر آئی ہے پی ٹی سکین ہے فنکشنل سکین ہیں یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں یا تو ناسا سے آئی ہے یا ناسا نے انہیں امپروف کرنے میں ہماری مدد کی ہے اگر ہم نیچلے لیول پر چلے جائیں تو آج ناسا کی ڈیویلپ کی ہوئی مایکروسکوپ ہمیں سیل کے اندر بتا رہی ہے کہ سیل کے اندر مزید پارٹس ہیں بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے لیکن اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناسا کی ہی ریسرچ کی بدولت آج جو ڈبے والا دودھ ہے اس میں فیٹی ایسٹ کا نیچرل پرادٹ ہمیں مل سکا ہے یہ نیچرل سورس آج ہر وہ بچہ پی رہا ہے جو کہ ڈبے کا دودھ استعمال کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ناسا یا بہت سی اور کمرشل آرگنیزیشن جو کہ سپیس میں جاری ہیں وہ آگے سپیس میں کیا کرنے جارے ہیں ان کے کیا پروگرام ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلو کہ ہمارا ویگن یہ ہے کہ ہم نے اگلے دس سالوں میں کم از کم مارس تک پہنچنا ہے اور چاند تک پہنچنا ہے ہم نے وہاں پر اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے اپنے سیٹ اپ لگانے ہیں اپنی بیسز بنانی ہے جب ہم زمین کے گھوم رہے ہیں اور پھر ہم چاند اور دوسرے پلینٹس کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ کچھ خاص چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور وہ چیزیں یہ ہوں گی کہ ہمیں وہاں پر فیولنگ کی ضرورت ہوگی ہمیں وہاں پر منفیکچرنگ کی ضرورت ہوگی اور ہمیں مایکرو گریوٹی میں زندہ رہنے کی ضرورت ہوگی ہم جو بھی چیزیں ان پلینٹس پر یا ان مونز پر بنائیں گے وہ مایکرو گریوٹی میں بنیں گے وہ ایسی گریوٹی نہیں ہوگی جو کہ زمین پر ہم انجوئے کرتے ہیں سپیس ایکس اور اس کے ساتھ دوسری کمپنیز سپیس میں جا رہی ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلے کچھ سالوں میں سپیس تین سو بلین ڈالر سے زیادہ تجاوز کر جائے گی اور بہت سے ملینرز ابھی بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں جیف بیزوس کی طرف ایلون مسک کی طرف جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی کوریج زمین کے گرد دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت سے نیک راکٹ بنا رہے ہیں اور ان کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپیس ٹورزم کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سپیس صرف گورنمنٹ اجنسیز آگے لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اب کمرشل اور پبلک سیکٹر کمپنیز سپیس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ جب آئی فون آیا تو آئی فون کا جو بیس موڈل تھا وہ گورنمنٹ فنڈڈ تھا اور اس کے بعد کمرشل کمپنی نے اسے اٹھا کر اس پر بہت زیادہ واسٹ ٹیکنولوجی اپلائی اور اس کو گھروں تک پہنچا دیا تو کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں گورنمنٹ فنڈڈڈ ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ اس کو بہت دور تک نہیں لے کے جا سکتی ہے پرائیوٹ سیکٹر نے اس میں آنا ہوتا ہے اور پھر اس سے وہ چیز بہت جلدی پنپتی پھولتی ہے اور گروہ کرتی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک سپیس پورٹ دکھا رہا ہوں آپ نے ائرپورٹ تو سنے ہوں گے لیکن سپیس پورٹ بھی دنیا میں موجود ہے جہاں سے فلائٹ سپیس کی طرف جاتی ہیں یہ سپیس پورٹ ورجن گلیکٹیک نے بنایا اور اس کے ذریعے آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سپیس تک جاتے ہیں اور لو ارث اوربٹ میں پہنچ جاتے ہیں ٹورزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ اس سپیس پورٹ کو دیکھیں تو یہ دو ہزار انیس میں بنایا گیا اور اس کے بعد فلائٹس دو ہزار بیس سے شروع ہو چکی ہیں ایک ٹکٹ کے لیے دو سو پچاس ہزار یو ایس ٹی چاہیے تو یعنی آپ نے سپیس میں کر جانے اور واپس آنا ہے تو آپ کو جو ٹکٹ بائے کرنا ہے وہ دو سو پچاس ہزار امریکن ڈالر کے برابر ہوگا اب ورجن گلیکٹیک اور اس قسم کے پروجیٹ سٹاک مارکٹ میں یو ایس ٹاک مارکٹ میں بھی ریجسٹر ہو چکے ہیں لیکن ایلون مسک بھی لوگوں کو سپیس میں لے کر جا رہے ہیں سپیس ٹورزم کے تحت یہاں پر ایک بہت بڑے بلینئر کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا جن کا تعلق تو جاپان سے اور ان کا نام ہے یوساکا معذیوہ اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں تو یوساکا معذیوہ ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک پورا ٹرپ خریدا ہے چاند تک جانے کے لئے ان کے ٹرپ میں تقریباً آٹھ سے دس مختلف لوگ ہوں گے اور اس کے لئے انہوں نے مختلف ڈیزائنرز کا انتخاب کیا ہے مووی میکرز کا کیا ہے رائٹرز کا کیا ہے ایسے آرٹس کا کیا ہے جو کہ لوگوں کو آ کر چاند کی کہانیاں سنا سکیں وہ اپنے الفاظ میں چاند کی کہانیاں سنا سکیں وہ اپنی موویز کے ذریعے اپنی پینٹنگ کے ذریعے چاند کے بارے میں لوگوں کو بتا چکے ہیں سپیس مائننگ پر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے فیوچر میں جو مائننگ کرنی ہے وہ سپیس میں جا کے کرنی ہے ہم نے مختلف قسم کے ایسٹروائیڈز کو مائن کرنا ہے اس لئے زمین پر ایسے انسٹویشن بھی ہونے چاہیے جو کہ سپیس مائننگ کے بارے میں آپ کو بتائیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیوچر کے جو فیولز ہوں گے جو فیول پامپس ہوں گے فیول سٹیشنز ہوں گے وہ سپیس میں تیرتے پھیر رہے ہوں گے اور وہاں پر مختلف قسم کے سپیس کرافٹ جائیں گے وہ فیولنگ کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے اس لئے یونیورسٹی آف کلوریڈو سکول آف مائنز اس وقت بچوں کو سپیس مائننگ پر پوری گریجویشن کروا رہے ہیں ڈگری کا ٹاپک ہی یہ ہے اور اسی ڈگری پر فردر کام کیا جا رہے ہیں تو ہم بچوں کو بھی آج سے آنے والی جوپس کے بارے میں بات آ رہے ہیں کہ سپیس میں کس قسم کی جوپس ہوں گے لیکن سپیس کے لئے ہمیں کچھ خاص قسم کی ٹیکنالوجیز بھی ڈیویلپ کرنی پڑیں گی سپیس ایکس کا ایک پروجیٹ یہاں پر اس کا تذکرہ ضروری ہے اور وہ ہے آربیٹل ری فیلنگ آسان زبان میں ایک جہاز ایک سپیس کرافت جب فیولنگ کے لئے جب اس کے پاس فیول ختم ہو جائے گا اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ زمین کے پاس آ جائے گا زمین کے لو ارث آربیٹ میں آ جائے گا اور زمین سے ایک پروپلنٹ راکٹ جائے گا اور جا کر اسے فیول کرے گا سپیس میں ہی اس کی فیولنگ ہوگی نہ تو اس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے سپیس کی دنیا میں اور پھر وہ سپیس کرافت اپنا رستہ واپس لے لے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپیس ایکس فیولنگ کے علاوہ دوسرے پلانٹس پر بھی جا رہی ہے جو پہلا وینچر ہے وہ تو چاند ہے چاند پر جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپیس ایکس مارس پر بھی جا رہی ہے ہر دو سالوں کے بعد زمین اور مارس بہت قریب آ جاتے ہیں شروع میں اپنا پروجیٹ اسے وہ سٹار شپ کہتی ہے اس کے تحت انمینڈ وہیکلز مارس تک پہنچائے گی مارس تک مختلف قسم کے ریسورسز پہنچائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کارگو پہنچائے گی اور وہاں پر رہنے کے لیے اور وہاں سے سیمپل کلیکشن کرنے کے لیے بہت سے اس قسم کے پروجیٹس پر کام کرے گی لیکن اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کم دوہزار چوبیس میں ہوگا اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کے چند سالوں کے بعد ہی مینڈ سپیس کرافٹ مارس کی طرف جائیں گے جس میں انسان موجود ہوں گے اور وہ مارس پر لینڈ کریں گے اور مارس پر کچھ عرصہ رہ کر وہ واپس آئیں گے اگر ہم نے مارس پر کچھ عرصہ رہنا ہے تو ہمیں وہاں پر گھر بھی بنانے ہوں گے ہمیں چاند پر بھی گھر بنانے ہوں گے اور اس کے لیے سپیس میں جتنے بھی گھر بنائے جائیں گے اس کے لیے ایک کمپنی کا انتخاب کر لیا گیا ہے جسے اے آئی سپیس فیکٹری کہتے ہیں اور انہوں نے ایک کمپیٹیشن میں اپنے گھر کو پریزنٹ کیا ناسا کے سامنے بہت سے ٹیسٹ کیے گیا اور اب یہ گھر جسے مارسیا کہا جاتا ہے فائنل ہو چکا ہے جو کہ مارس پر بنایا جائے گا یہ ایک چار سٹوری گھر ہے میں نے اس پر بہت سے ویڈیوز بھی بنا دی ہیں جو کہ تھری ڈی پرنٹر سے پرنٹ کیا جا سکتا ہے یعنی آپ نے مارس پر صرف تھری ڈی پرنٹر لے کے جانا ہے اور وہاں کے ریسورس سے یعنی کہ وہاں کی بیسارٹ راک سے اور وہاں کے ہی پلانٹ سے بنے ہوئے پولیمر سے ہم تھری ڈی پرنٹ کر سکتے ہیں اس گھر کو اور وہاں یعنی مارس پر انسان رہ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گھر اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کی جو سٹرنٹ ہے وہ کنکریٹ سے تین گناہ زیادہ بڑی ہے زمین پر اس کو بنایا گیا ہے لیکن اسے ٹیسٹ چاند پر اور مارس پر کیا جائے گا سولر پینل کے ذریعے انرجی حاصل کرے گا مارس پر دھوب کم پڑتے ہیں اس لئے وہاں پر اس کی ڈپلائمنٹ نسبتاً مشکل ہوگی گھر کے ساتھ ساتھ مارس تک پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے راکٹس کی بھی ضرورت ہوگی اور اگر ہم نے لو ارث اوربٹ ٹوریزم کو بڑھانا ہے یا چاند پر جانا ہے تو وہاں پر بھی راکٹس کی ضرورت ہے اور راکٹس کے لیے بہت سی پرائیوٹ سیکٹر کمپنیاں راکٹ بنانے میں اس عمل میں داخل ہو رہی ہیں ان کمپنیز کا مقصد یہ ہے کہ راکٹ کا سائز چھوٹے سے چھوٹا کیا جائے اور ہر بڑی اورگنائزیشن فیوچر میں سپیس میں اپنی سیٹلائٹس رکھے گی تو انہیں ان راکٹس کی ضرورت ہوگی ہمیں ناسا اور سپیس ایکس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ملکی لیول پر کھلی ہوں گی جو کہ ہمیں راکٹس پروائیڈ کریں گی اور ہم ان راکٹس کے ذریعے اپنا پیلوڈ سپیس میں پہنچا سکتے ہیں تو جو پہلی کمپنی ہے